بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہے آباد رہے آمین آج ہم بنا رہے ہیں بہتی مزیدار اور کم انگریڈین سے بننے والا چکن کا سالن جسے ہم روغنے جوش کہتے ہیں روغنے جوش بنانے کیلئے ہم لیں گے ون کیجی چکن چکن کو ہم نے پانچ سے دس منٹ نمک اور سرکے میں بھیگو دیا تھا تاکہ چکن اچھی طریقے سے ساف ہو جائے ون کپ ہم دہی لیں گے دہی کو ہم نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا ہے تقریباً ون کپ ہم نے آئل لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم فریش کریم لیں گے اگر آپ سے پاس فریش کریم نہ ہو تو آپ فریش بالائی کو لے کر اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں اچھی طریقے سے پھیٹ لیں دو انچ کے ادرک کے ٹکڑے کو لے کر ہم نے موٹا موٹا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر ہے نمک ہز بے زائے کا سابود دھنیا کو ہم نے موٹا کوٹ لیا ہے اچھی طریقے سے ہم نے روست کرا پہلے سابود دھنیا کو اس کے بعد موٹا کوٹ ہے یہ ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اسی کے ساتھ ہم پساوہ گرم مسالہ لیں گے یہ دو ٹی سپون ہے سبز الائچی ہیں چار سے پانچ ادر ان کو ہم نے موٹا کوٹ لیا ہے اچھی طریقے سے پانچ سے چھے ادر لاؤنگے ہیں جائفل کے بعد چھوٹے سے پیس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے جائفل کا بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا تو ہم نے بہت چھوٹا سے ہی پیس لیا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے کرش کر لیا ہے سب سے پہلے ہم پین میں اوائل ڈالیں گے اوائل کے ساتھ ہی ہم چکن شامل کریں گے چکن کے ہم نے بڑے پیس نہیں ہے آپ چاہیں تو چھوٹے پیس بھی لے سکتے ہیں گرم اوائل میں چکن ڈالنے کے بعد ہم اس میں لاؤنگیں ڈالیں گے اسی کے ساتھ لاؤنگیں چھوٹے پاورڈر لائیں گے اور نمک شامل کریں گے چکن میں لاؤنگیں چھوٹے پاورڈر اور نمک ڈالنے کے بعد اپنے پانچ منٹ اچھی طریقے سے چکن کو بھونیں گے چکن کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لیا تبریبا پانچ سے سات منٹ اب ہم اس میں ہاف دہنگیں شامل کریں گے ہم نے ایک کپ دہنگیں لیا تھا تو آدھا کپ دہنگیں ابھی ہم ڈالیں گے آدھا کپ دہنگیں بات میں ڈالیں گے یہ دہنگیں ڈال کے ہم تھوڑا سا پانچ شامل کریں گے اور چکن کو اس لفت سے پخنے دیں گے جب تک کہ اس میں دہنگ کا پانچ اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے اچھی طریقے سے چلائیں گے بھونیں گے اور کور کر کے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے پھل رکھ دیں گے تاکہ دہی کا پانچ اچھی طریقے سے یہ دیکھیں دہی کا پانچ خوشک ہو گیا ہے اب ہم چکن میں باقی کا دہی شامل کریں گے اسی کے ساتھ ہم نے جو دھنی سابت دھنیا کو گرائنڈ کر آتا گون کے اور اس کو موٹا موٹا کھوٹ کیا تھا وہ شامل کر دیں گے سابت دھنیا گھٹا ہوا اب بھونا ہوا فریش جنجر پیسٹ شامل کریں گے اور یہ تینوں چیز ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے مزید ہم پانچ سے آل دیناٹ تک گونیں گے چکن کافی اچھی طریقے سے گون چکی ہے اب ہم اس کے اندر الائچی ہی دالیں گے الائچی کو بھی ہم نے کھوٹ لیا تھا اسی کے ساتھ ہم پریش کریم ایڈ کریں گے آپ بالائی بھی یوز کر سکتے ہیں چمبر چلائیں گے کونٹی بھی چائفل بھی شامل کریں گے اور اچھی طریقے سے ہم میکس کر کے کوئی دیر تک پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا گرم پانی ایڈ کریں گے تقریبا ہم اس میں ڈھائی سے پین پاپ پانی ایڈ کر رہے ہیں چکن تو تقریبا گلی چکی ہے لیکن اگر آپ بٹن میں بنائیں یا بیپ میں بنائیں تو آپ کو اس کو اچھی طریقے سے گلانا ہوگا اور جو ہے جتنا ہم اس کی شوربے کی کنسسٹنسی رکھنی ہے اسی کے حساب سے ہم اس کو پکائیں گے گاڑا ہونے تک اور پانی ڈالنے کے بااد ہم اس میں پساوہ کرم مسالہ یہ دیکھیں چکن کا روگنے جوش تیار ہو گیا ہے ہم نے جو ہے اتنا اس کا شوربہ رکھا ہے اب ہم روگنے جوش کو ڈش آؤٹ کر لیں روگنے جوش کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزیدار روگنے جوش تیار ہے اس کو آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور روگنے جوش جو ہے زیرے کے بھگرے چاملوں کے ساتھ نان کے ساتھ یا کلچے کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند لائے گی try and enjoy this ریسی پی اسی کے ساتھ اجازت دیں keep watching and subscribe my channel to get more new recipes till then اللہ حافظ